موسیقی 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 شامل اللہ علیکم Object Oriented Programming in C++ میں آج ہمارا یہ 12th lecture ہے آج کی lecture کے اندر ہم پچھلے concepts کو use کرتے ہوئے ایک simple practical accesses کریں گے تاکہ ہمارے پچھلے concepts تو آج کی lecture میں ہم ایک simple calculator بنائیں گے using object oriented concepts تو اس کے لئے میں نے already code کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا time save ہو جائے کیونکہ چیزیں ہم نے already discuss کی ہوئی ہیں تو میں جس زیادہ تر copy paste کر دوں گا یہاں پر سب سے پہلے میں کروں گا private section کے اندر variable declare کروا لیتا ہوں float and float اور اسی طرح میں public section کے اندر آ کر calculator کا default constructor ویٹر بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر default values کو zero اگر کوئی بھی user اس کو ویلیو پاس نہ بھی کرے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر بھی اس کی value جو ہے وہ default zero ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ simply مجھے کیا کرنے ہوگے پہلے اس کے getters اور setters بنانے ہوگے ٹھیک ہے getters اور setters ویلیو پاس وہ میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا ایک function بنانا ہوگا جو کہ user سے option get کرے گا ٹھیک ہے option get کرے گا required option کیا کوئی اپشن جنوب select کرنا جاتا ہے addition کی multiplication division کی اس کے لئے میں ایک function بنا لیتا ہوں اور اس function کو بھی میں یہاں سے کر لیتا ہوں copy کر لیتا ہوں اب اس function کے اندر کر کر رہا ہوں یہ میں انٹیجر ٹائپ کا function بنایا ٹھیک ہے اس function سے میں ایک value return کروں گا وہ value return جو ہوگی وہ depend کرے گے وہ user پا کہ وہ کس type کی کس type کا pression کرنا چاہتا ٹھیک ہے addition کے لئے وہ one use کرے گا subscription کے لئے two multiplication کے لئے three division کے لئے four exit کے لئے اس option کے اندر enter کرے گا ٹھیک ہے اور مجھے وہ option return کرے گا ٹھیک ہے اب اس ہی option کی base پر میں user جو user ہوگا وہ required operation perform کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا last function رہا گیا وہ function جہاں پہ user values receive کرے گا ٹھیک ہے option receive کرنے کے بعد ہمارا step ہے values receive کرنا تو وہ value receive کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے function بنائے ہوا تو یہ والا function میں کر لیتا ہوں copy ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا enter value of x to this of x this of x جو class data member x اس کے اندر values enter کر دے گا اس کے بعد this of y میں اس class کے data member جو y ہے اس کے اندر value store کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا next step کیا ہے next step ہے ہمارا calculations calculations تو calculations کے اندر basically ہمارے پاس four functions بنیں گے addition, subtraction, multiplication اور division تو وہ بھی میں نے بنایا ہے وہ بھی میں جس یہاں سے copy بس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری class جوا complete ہو چکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے mean کے اندر آکا simply پھلے اس کا object بنائیں گے calculator call ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں گا ایک variable لے لیتا ہوں اس variable کے اندر کیا کروں گا وہ جو user option select کرے گا وہ option یہاں سے جو return ہوگی اس کے اندر store ہو جائے گی ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں integer option ٹھیک ہے آپ میں کیا کروں گا مجھے اس calculator کو صرف ایک مرتبہ ران نہیں کرنا مجھے continuous ران کرنا جب تک کہ user خود exit نہیں کر جاتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا while loop use کرنا ہوگا while true ٹھیک ہے اور جب تک کہ option جا ہے وہ ہماری جب تک کہ user option ہے وہ 5 میں select کرتا ٹھیک ہے اب ہر option کی بیس پر ایک الادہ function call ہوگا اگر وہ one option select کرے گا تو اس کے لئے sum کا two کرے گا سبٹریکشن کا اور اسی طرح option کی اگر اس کا corresponding function call ہوگا تو اس کے لئے میں if else بھی use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری approach ہے switch statement کو use کروں گا تو یہاں پر پر میں simply اس کو کر لوں گا copy ٹھیک ہے اس کو نکال لیا copy میں تھوڑا سا اس کو overview کر دیتا ہوں یہاں پر میں option کے اندر اس کو receive کر رہا ہوں اس کے option جو user select کرے گا اب switch کے اندر option آئے گی اور یہ switch کے statement decision کرے گی اس option کی value کے اوپر اگر تو value 1 ہے تو یہ والا case 1 چلے گا یہ سسٹم کی call اس لئے use کی ہے clear screen کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس screen کو clear کر دے گا call.receiver function call ہوگا ٹھیک ہے اس نے option 1 select کی سب سے پہلے جلتے ہیں یہاں پر اس نے option 1 select کی option return ہوئی 1 وہ واپس آیا یہاں پر اس نے option receive کی 1 ہے اس 1 چلا اس نے clear کر دے screen سب سے پہلے پھر call.receiver call ہوگا جب call.receiver call ہوگا تو یہ والا function call ہوگا ٹھیک ہے اس function کے اندر وہ values receive کرے گا values receive کرنے کے بعد وہ والا یہ والا function call کرے گا call.sum اس کے اندر دو values پاس ہو رہی ہیں float y اور float z ٹھیک ہے دو values پاس ہو رہی ہیں تو یہاں پر ہم نے وہ دو values پاس کی ہیں call.get x get x get x کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی جو پہلا data members ہیں اور call.get y ہمارے پاس y کی value ہو جائے گی تو یہ دونوں data members کی کوئی value return کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر اس function کو values پاس ہو جائیں گی ٹھیک ہے same logic دوسرے cases کے لئے بھی ہے case 5 پر آ کر ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک statement میں لکھی ہے thank you for using our services اور ہم نے یہاں سے exit کر دیا کیونکہ یہ user 5 select کرے گا تو اس کا ملابہ آپ اس کو exit ہو جانا چاہیے تو ہم نے یہاں پر exit کی call use کی ہے اس کے بعد default default میں وہ default اس لئے کہ لکھتے ہیں اگر اس کے علاوہ ان سارے cases کے علاوہ کوئی ایسی options user نے select کی ہے جو اس کے اندر نہیں ہیں تو ہم تو default اس case میں run ہوگی تو یہاں پر ہم نے والیو وہ statement display کور آئے کہ invalid options اور ہم پر وہ break کر دے گا ٹھیک میں اس کو run کرتا ہوں اچھے پر اس کے لئے میں 1970 100 200 and as you can see 100 plus 200 is equal to 300 اب وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں subtraction میں کہتا ہوں 500 and 500 minus 200 goes to 300 this is around 3 کے لیے multiplication کے لیے میں لکھتا ہوں 20 plus 5 equal to 100 and the same goes for division 100 20 and is equal to 5 اب میں کہتا ہوں exit exit کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں 6 enter مجھے دیرہ option invalid option کا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں exit کرنا چاہتا ہوں تو میں simplify press کروں گا اور میں یہ تھا ہمارا ایک سیمپل کلوپریٹر